پہلی فلم کے بعد شائقین جعوید شیخ کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے چھپ چھپ کر اداکاری کیوں کرتے تھے اداکار نے بتا دیا پاکستان کے نامور اداکار جعوید شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی پہلی فلم اتنی بری طرح فلوپ ہوئی کہ لوگ انہیں مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے ایک انٹرویو کے دوران اداکار نے اپنے فنی سفر اور نیجی زندگی کے مختلف ذلچسپ و سنسیدہ پہلوں پر بات کی جعوید شیخ نے بتایا کہ وہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے بچپن بھی وہیں گزرا لیکن ان کی جوانی کراچی میں گزری جہاں وہ انتہائی تنگ علاقے میں رہتے تھے جعوید شیخ کے مطابق وہ کراچی کے جس علاقے میں رہتے تھے وہ غریب علاقہ تھا لیکن اس کا نام ایسا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ کسی بنگلے میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں پلازا کوارٹر کے دو کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے جہاں ان کے ساتھ مجموعی طور پر آٹھ افراد رہائش پذیر تھے سینئر اداکار کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی ان سے رہائش کا پتہ معلوم کرتا تو وہ فخر سے یہ پتہ بتاتے تھے اٹھارہ جول مینشن گرین سٹریٹ پلازا سکوار کراچی سیون فائف ڈبل زیرو جاوید شیخ کا مزید بتانا تھا کہ جب لوگ ان کی رہائش کا پتہ سنتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی ماحل میں رہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ تنگ گلی کی ایک امارت کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اداکار کے مطابق ان کے والدین انتہائی سخت تھے وہ ان کی اداکاری کرنے کے خلاف تھے انہوں نے بتایا لیکن میں چھپ چھپ کر اداکاری کرتا رہا اور کئی سال بعد انیس سو بہتر میں پہلی فلم دھماکہ میں ہیرو کا کردار ملا تو ان کے والد بھی خوش ہوئے انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ لیکن جب میری پہلی فلم شبنم کے ساتھ ریلیز ہوئی تو وہ انتہائی بری طرح فلوپ ہوئی فلم نے دھماکہ کر دیا اور دیکھنے والے فلم کی کاسٹ کو ڈھونڈتے رہے کہ اداکار کہیں مل جائیں تو ان پر ہاتھ ساف کریں جاوید شیخ نے بتایا کہ پہلی ہی فلم کی ناکامی پر والد نے انہیں سختی سمنہ کر دیا کہ اب وہ اداکاری نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپ کر کام کرتے رہے اور فلم کی ناکامی کے دس سال بعد انکہی ڈرامے کی کامیابی کے بعد ان کی جان بچی اور انہیں شہرت و عزت ملی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بابرا شریف شبنم اور دوسری اداکاراؤں کے ساتھ بھی کام کیا اور تمام اداکارائیں اچھی تھی لیکن انہیں نیلی کے ساتھ زیادہ کام کرنے میں مزا آیا دوران انٹرویو جاوید شیخ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شاروخ خان نے عوم شانتیوں میں کام کرنے کے عوض ایک روپیہ نہیں بلکہ بہت ساری رکم دی تھی انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے ایک روپیہ مانگا تھا لیکن مجھے میری سوچ سے زیادہ رکم دی گئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزی جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج